نمشکار دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بسکس کرنے والے ہیں شیئر مارکٹ کے بارے میں آپ نے بھی شیئر مارکٹ کے بارے میں بہت بار سنو گا تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیئر مارکٹ کیا ہوتی ہے شیئر مارکٹ کیسے کام کرتی ہے اور ہم شیئر مارکٹ میں کیسے اپنے پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں اور پرافٹ ارن کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ شیئر مارکٹ ہوتی کیا ہے تو شیئر مارکٹ ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر شیئرز کو خریدہ اور بیچا جاتا ہے ان شارٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیئرز کو خریدنا اور بیچنے کو ہی ہم لوگ شیئر مارکٹ بولتے ہیں آپ نے سنا ہوگا سٹاک مارکٹ، ایکوٹی مارکٹ اور شیئر مارکٹ یہ تینوں ایک دوسرے کے سائنونیم ہیں تینوں کا میننگ ایک یہ ہے جب کوئی کمپنی جس جب ہم کسی کمپنی کی شیئرز خریدتے ہیں مان کے چلو آپ نے کسی کمپنی کے دو پرسنٹ شیئر خریدے تو آپ اس کمپنی کے دو پرسنٹ کے مالک ہوگے جب کمپنی کوئی بھی پروفیٹ ارل کرے گی تو جتنے پرسنٹ کے آپ نے شیئر خریدے ہیں اتنے پرسنٹ کے پروفیٹ آپ کو اہل ہوگا دوستو اگر ہم تو مان کے چلو سیچویشن ایڈورس بھی ہو سکتی اگر کمپنی کو لاؤس ہوا تو آپ کو اتنے پرسنٹ کا لاؤس بھی بھی کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو ایک اگزامپل کے تھو سمجھنے کی کوشش کریں تو مان کے چلو آپ کے پاس کوئی ایک آئیڈیا ہے اور آپ چاہتیوں کو کوئی بزنس یونٹ سیٹ اپ کیا جائے لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہو ان سے آپ ایک deal سائن کرتے ہو کہ 50% آپ لگا لو 50% میں لگا لوں گا اور جب کمپنی پروفیٹ ارل کرے گی تو ہم 50-50 جو ہے ایک دوسرے کو شیئر کر لیں گے آپس میں 50-50 جو ہے شیئر کر لیں گے ایسے ہی اگر ہم تھوڑے لارڈ سکیل پہ دیکھیں جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی نہیں وہ چاہتی ہیں کہ اپنی بزنس کو نیکس لیول لے جائیں تو اس کے لیے بھی ان کو کپیٹل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جیسے پہلے ہم اپنے فرینڈ کے پاس گئے تھے وہ کمپنی اپنے فرینڈ بیلیٹیو میں کلیٹ کے پاس نہیں جائیں گی بلکہ وہ پوری پبلک کو پبلک کو کیا کریں گے اپنے شیئرز جب وہ آفر کرتے ہیں جب وہ پبلک کو شیئر آفر کریں گے اگر کمپنی فرس ٹائم اپنے شیئر آفر کر رہی ہو تو اس کو آئی پیو بولتے ہیں انشال پبلک آفری اگر دوستو ہم ہسٹری اور پرپس شیئر مارکٹ کا کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو اس کے لئے ہمیں آج سے چار سو سال پہلے جانا پڑے گا چار سو سال پہلے جیسے دچ اسٹ انڈیا کمپنی تھی جیسے سمیلرلی آپ نے سنا ہوگا اسٹ انڈیا کمپنی ویسے ہی نیدر لینڈ میں ایک کمپنی تھی اس کا نام تھا دچ اسٹ انڈیا کمپنی ویسے ہی سپین میں چلے جائیں تو وہاں پہ سپینش اسٹ انڈیا کمپنی ہوتا کیا تھا کہ اس وقت ایکسپلوریشن کا بڑا دور چل رہا تھا نائی نائی جگہیں نائی نائی لینڈس جو تھی ان کی خوچ کرنے کا بڑا ٹرین تھا تو ایسے ہی کمپنی کیا کرتی تھی اپنی شپس کو الگ لگ جگہوں پہ بیچ دی تھی تاکہ نائی نائی لینڈس کی ڈسکوری ہو پائے اور ان سے ویپار کریں ہوتا کیا تھا کہ ان ایک شپ کو بھیجنے کے لئے بھی بھو سارے پیسے لگتے تھے اور کوئی ایک سنگل پرسن اس کو افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس کے لئے کیا کرتے تھے وہ شپ اونرز یا یہ کمپنی والے یہ لوگوں کو بولتے تھے جو بزنس میں تھے ان کو بولتے تھے کہ آپ ہمارے شپ پہ پیسہ لگاؤ جب ہم شپ بھیجیں گے ایکسپلوریشن ہوگی اگر ہمیں نائی 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 نینڈس ملے تو وہاں سے جو پروفیٹ ہوگا اس کو ہم لوگ آپ کی شیئر کی ویلیو کے حساب سے ہی بانتے ہیں لیکن ایک اور اس میں پروگرم یہ تھی کہ جو شپس جاتی تھی بڑے کم چانسز تھی کہ شپ باپس آ پائے یا تو شپ لاؤسٹ ہو جاتی تھی کیونکہ آپ کو پتے ہی سمندر پر فان سنامی یا ان کارنوں سے یا تو پھر وہ بروک ٹوٹ جائے گی یا تو پھر اس کو راستے میں کوئی اور دوسری لوگ یا کوئی دوسرے دیش والے اس کو لوٹ لیں گے تو بڑے کم چانسز تھی اس لئے لوگ کیا کرتے تھے یا جو وہاں کے لوکل بزنس مین تھی وہ کیا کرتے تھے وہ ایک شپ میں پیسہ لگانے کی بجائے پانچ شپ میں پیسہ لگاتے تھے تاکہ اگر ایک شپ میں نقصان بھی ہو جائے تو وہ باقی کی جو شپ پہ پیسہ لگایا وہاں سے پروفٹ ارن کر پائے ایسے ہی تو وہاں پر کیا کریٹ ہو گیا ایک ساپی شیئر مارکٹ کریٹ ہو گئی اس کے بجائے سے اسٹ انڈیا کمپنی اور دچ اسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سارا جو ہے پروفٹ ارن بھی کیا اگر آج کی ہم بات کریں تو دنیا کے ہر ایک دیش میں کیا ہے سٹاک مارکٹ ہے تو سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے سٹاک ایکسچینج ایک ایسی مارکٹ ہے یا بیلڈنگ ہوتی ہے جہاں پر کیا کیا جاتا ہے شیئرز کو خریدا اور بیچا جاتا ہے اگر ہم سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو سٹاک مارکٹ کو ہم لوگ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں ایک پرائنگری مارکٹ اور ایک سکینڈری مارکٹ پرائنگری مارکٹ کیا ہوتی ہے جب کمپنی اپنی جو شیئرز ہیں ان کو بیچتی ہے کمپنی اپنے جب شیئرز کو بیچے گی تو ان کا پرائز کیا رکھے گی تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی تنسل ان کے حساب سے ہی کمپنی جو ہے اپنا شیئرز کا پرائز جو ہے سیٹ کرتی ہے اگر مانکے چلو کمپنی 1 لیک کی ویلیو کمپنی اپنی اونرشیپ بیچنا چاہتی ہے تو کمپنی 1 لیک شیئر جو ہے ایشو کر رہی ہے ہر ایک شیئر کی ویلیو 1 روپیز ایک نوڈ کرنے والی بات اور ایمپورٹن یہ ہے کہ جو کمپنی اپنی شیئر ایشو کرے گی تو ایک جو شیئر کی ویلیو ہوگی باقی شیئر کی ویلیو بھی وہی رہنے چاہیے اس میں کمپنی جو اپنے maximum price اور minimum price بھی ساتھ میں ایشو کرتی ہے اگر ہم باق کریں ہاں جب کمپنی کوئی بھی اپنے شیئرز ایشو کرتی ہے تو 100% شیئر جو ہے سیل نہیں کرتی ہے جو کمپنی کے founder ہوتے ہیں جو honor ہوتے ہیں وہ maximum شیئر جو ہے اپنے پاس ریٹین کرتے ہیں کیوں کیونکہ جس کے پاس اگر 50% سے زیادہ شیئر ہوں گے کمپنی کے اس کے پاس decision making power ہوگی related to company کمپنی کے related جو بھی management کے related decision لینے ہیں وہ 50% سے زیادہ جس کے پاس شیئر ہوں گی وہ لے سکتا ہے اس لئے جو honor ہوتا ہے CEO ہوتا ہے جو founder ہوتا ہے وہ 50% سے زیادہ شیئر جو ہے اپنے پاس رہتے ہیں جیسے اگر ہم example کے لیے دیکھیں facebook facebook کے honor جو ہے Mark Jugarberg Mark Jugarberg نے facebook کی دوستو ابھی تک ہم نے جو discuss کیا یہ کیا primary market آپ دیکھتے ہیں secondary market کیا ہوتا ہے secondary market میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو company سے شیئر خریدے ہوتے ہیں وہ آگے کسی دوسرے persons کو جو آپ نے شیئر جب بھیجتے ہیں یا کسی third party سے خود شیئر خریدتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ secondary market بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ جو secondary market کا price ہوگا اس پہ company کا کوئی control نہیں ہوگا وہ depend کرتا ہے اس شیئرز کے جو demand کتنی ہے اور supply کتنی ہے اس پہ یہ زیادہ depend کرتا ہے primary اور secondary market کے بعد ہم discuss کریں ہاں indian stock exchange اگر indian stock exchange کے اوہ ہم بالت کریں تو india میں دو بڑی stock exchange ایک بمبی stock exchange جس کو dhc بولتے ہیں ہم لو اور دوسری ہے national stock exchange جو بمبی stock exchange ہے وہاں پہ index sensax sensitivity index جو بمبی stock exchange جتنی company register رہے ہیں ان کی top 30 companies ہیں ان کا یہ بتاتا ہے کہ share value اوپر جا رہی ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے sensax ایسے ہی جو national stock exchange ہے وہاں پہ نفتی ہے نفتی جو top 50 companies ہیں جو national stock exchange register ہیں ان کے share value ہے اوپر جا رہیے نیچے جا رہیے اس کے بارے ہمیں کون بتاتا ہے نفتی اب نفتی کی بات ہو sensax کی بات ہو primary market secondary market کی بات ہو تو ان کو regulate کرنے کے لئے انڈیا میں ایک جو ہے انڈیزیشن ہے وہ ہے cb cb کی full form ہے security and exchange goal of india cb کی جو full form ہے security and exchange goal of india وو primary market secondary market اور جتنے بھی index ہیں ان کو regulate کرتی ہوتا کیا ہے کہ ہوتا کیا تھا پہلے cb formation سے بڑی ساری fake company تھی جو اپنے stock exchange میں register کرتی تھی اپنے share base تھی لوگوں سے پیسہ لے کی وہ فرار ہو جاتی تھی آپ میں سنونا ہو بہت بہت famous case ہوا تھا خرشن مہت case ایسے ہی بہت سارے case ہیں آپ google کر لیے اس کے لئے تو اس کے لئے cb کیا کرتی ہے regulate کرتی ہے cb کچھ regulation ہے کچھ norms condition ہے جو company put feed کرتی ہے وہ ہی stock exchange میں register ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہ ہم financial history کے بارے میں تو ہمیں ضرور پٹی broker کی broker کون ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس company میں آپ invest کر ہوگی تو آپ کو زیادہ perfect ہوگا تو broker جو ہوتا ہے اپنے کس کام کے لئے ہم سے commission charge کرتا ہے جس کو brokerage بھولتی آپ broker کون ہو سکتا جب internet سے پہلے اگر ہمیں stock exchange میں invest کرنا ہوتا تو ہمیں physically Bombay stock exchange building میں جانا کرتا لیکن جب internet شروع ہے ہم گھر سے invest کر سکتے ہیں اور اپنے shares کی value دیکھ سکتے ہیں کی اوپر جا رہی یا نیچے جا رہی جو common man share market میں invest کرتا تو اس کو بتے retail investors جو retail investors جب کرتا ہے تو 3 account open کرنے پڑتے ہیں وہ ہے جیسے bank account bank account اس کے چاہیے جب ہم share market خرید رہے ہیں تو پیسے میں ضرور پڑھ رہی ہے پھر trading account چاہیے trading account کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا اس شیئر market میں سیل کریں گے یا دوسرے third party سے share buy کریں گے تو trading account ضرور پڑھے گی پھر dmatt account ضرور پڑھ دmatt ساتھ open ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ایسے بھی financial education related اور ویڈیو بناتے رہیں جیسے bonds کے related mutual funds کے related یا پھر اور باقی RBI کیسے function کرتا ہے باقی commercial bank ایسے function کرتے اگر چاہتے ہو آپ آگے بھی ہم ایسے ویڈیو بنائیں تو آپ comment box میں ضرور بتائیں آپ نے ہماری ویڈیو last step دیکھی اس لئے آپ thank you so much جی